آپ کو بتائیں حکومتی سطح پر کی گئی تمام تر کوششیں ناکام سموگ ایمرجنسی سمارٹ لوگ ٹاؤن سموگ کو کنٹرول کرنے میں فیل لاہور علودہ ترین شہروں کی فیرست میں آج بھی پہلے نمبر پر سموگ کی اوست شرعہ تین سو سے بھی تجاوز کر گئی مسید جانتے ہیں سامیہ سائی سے سامیہ بتائیے اس بارے جی بالکل سبائیدار الحکومت لاہور میں سموگ نے پوری طریقے سے اپنے پنجے جو ہیں وہ گال لیے ہیں آج بھی حالوگی کے تبار سے لاہور سرے پیریس ہی دکھائی دے رہے اور شہر میں سموگ کی اوست شرعہ تین سو سے بھی تجاوز کر گئی ہے یہی دیکھا جا رہا تھا کہ حکومتی سطح پر اقدامات بھی کیے جا رہے تھے سمارٹ لوگ ڈاؤن سموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ سموگ کی شرعہ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکی صورتحال دن بہ دن بہتر ہونے کی بجائے تشویشناک ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کل مال روڈ کو جو ہے وہ تمام تر ہیبی ٹریفک سے جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا لیکن اگر آج کے میں بات کروں تو مال روڈ کے علاقے کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو چوبیس ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے کنال روڈ کے علاقے کا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو پال سو سے تجاوز کرنا معمول بن کر رہ گیا ہے تمام تر اقدامات جو حکومتی سطح پر کیے گئے تھے وہ فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیرے اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آج بھی سموگ کی جو آسٹس چرہ ہے وہ تین سو سے بھی تجاوز کر گئی ہے بار بار طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ماس کا استعمال لازمی کرے ماس کا استعمال لازمی کرے لیکن آج بھی شہر کی سڑکوں پر اگر دیکھا جائے تو پانچ سے دس فیصد لوگ ہمیں ایسے دکھائی دے رہے ہیں جو ماس کا استعمال کر رہے ہیں اور ماس کا استعمال نہ کرنے کے بائیس ہزاروں کی تعداد میں مریض جو ہیں وہ ہسپتالوں میں ریپورٹ کیے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر جتنے بھی اقدامات کیے گئے تھے وہ تمام تر ناکام ہوتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں اب حکومت کے پاس جو ہے وہ صرف ایک ہی حل رہ گیا ہے اور وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بودھ کے روز جو ہے وہ مصنوعی بارش پر سائی جائے گی اور کلاوڈ سیڈنگ ٹکنالوجی کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا جس کے ذریعے سے اگر آسمان پر بادل ہوئے تو مقصود قسم کا سوٹ جو ہے وہ چھڑکا جائے گا اور ایک جو جہاز کا استعمال ہے وہ کیا جائے گا جہاز کو چالو کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں تاکہ بودھ کے روز مصنوعی بارش کی جائے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ مصنوعی بارش پر پینتیس کڑوڑ کی لاغت آئے گی حکومت پنجاب کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر بودھ کے روز شہر کے چند علاقوں میں مصنوعی بارش کر دی جاتی ہے تو سموک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے سامیہ بہت شکریہ آپ کا